سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ سائل کہتا ہے نماز میں سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ یک اٹھنے لگانے چاہیے دینی مسائل پوچھتے ہوئے اس اصول کو یاد رکھئے کہ انسان جب بھی کسی سے سوال کرے تو یہ سوال کرے کہ یہ مسئلہ اللہ کی کتاب اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا ہے جب قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے سوال کیا جائے اور اس کا جواب قرآن و حدیث سے دیا جائے تو انسان خیر کے اوپر ہے خرابی اور برائی وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اپنے اپنے فرقوں اور بزرگوں کی اقوال کے اوپر مسائل پوچھے جاتے ہیں لیکن اگر مقصود حدیث کو لینا ہو اور حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہو جائے دو گروہ دونوں کا مقصد حدیث کو لینا ہے حدیث کے مطابق فیصلہ کرنا ہے لیکن حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہے کیونکہ مقصود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا ہے شر وہاں پر ہے جہاں پہ آپ کے سامنے پیارے نبی علیہ صلی اللہ وسلم کی سنت آپ کا فرمان آپ کی حدیث باضے ہو گئی لیکن اس حدیث کو اس لیے ٹھکرا دیا جائے اس کا اس لیے انکار کر دیا جائے کہ وہ فلاں حضرت کے قول کے مطابق نہیں یا فلاں بزرگ کے قول کے مطابق نہیں تو یہاں پہ انسان بدعقیدگی کی گمراہی میں گر جاتا ہے حالت نماز میں جب انسان سجدے میں جائے اس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے لیکن واللہ عالم راجِ قول یہی ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے لگائے لیکن اگر وہ دو گھٹنوں کو بھی لگا لیتا ہے کیونکہ اہل علم کے درمیان اختلاف ہے اور اختلاف کسی مذہب کی بنیاد پہ نہیں حدیث کو سمجھنے میں ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ نماز یا نماز کے علاوہ کوئی اور عمل اللہ کے ہاں اسی وقت قبولیت کے درجے تک پہنچ سکتا ہے جب وہ عمل امام کائنات امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جب اعمال سنت مصطفیٰ سے ہٹ جاتے ہیں وہ اعمال کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں وہ کتنے ہی بھاری کیوں نہ ہوں وہ کتنے ہی کثیر کیوں نہ ہوں زیادہ کیوں نہ ہوں قیامت کے دن ان کا وزن نہیں ہوگا کیونکہ وہاں وزن کے لیے کسورٹی یہ ہے کہ امام امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیسے کیا آپ کا حکم کیا تھا آپ کا فرمان کیا تھا صحابہ نے آپ سے کیسے سمجھا اور اس پہ کیسے عمل کر کے دکھایا